اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ میرا نام ہے محمد اور آج کا ویڈیو ایک ایسے ٹاپک پر ہے جس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ پتا نہیں ہے اور وہ ہے کہ کون سے پروفٹس ہیں اسلام میں جن کی موت انناچرل طریقے سے ہوئی تھی تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں کہ کون ہیں وہ پروفٹس اور وہ شہید کس طرح سے ہوئے تھے اسلام میں بتا جاتا ہے کہ پروفٹس کو بھیجا گیا تھا کمیونٹیز کو اور لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے اللہ کی ورشپ کرنے کے لیے اور بتا یہ گیا ہے کہ اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزا پروفٹس کو بھیجا تھا اس دنیا میں اسلام کو پروپگیٹ کرنے کے لیے جن میں سے چھے پروفٹس ایسے ہیں جن کو بہت انناچرل طریقے سے مارا گیا تھا اور وہ شہید ہو چکے تھے پہلے ہی یہاں پر میں بتاتا ہوں کہ ایک نبی اور ایک رسول کے بیچ میں فرق کیا ہے بتا جاتا ہے کہ ایک نبی کی موت ان کے اپنے لوگوں کے ہاتھوں سے بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک رسول کی موت صرف ناشرل طریقے سے ہوتی ہے تو اگلے جو چھے نام میں لے رہا ہوں یہ سارے نبی کے نام ہے اور وہ رسول نہیں ہے اب ان چھے پروفٹس میں سے ایک پروفٹ کا نام ہے پروفٹ ہنزالہ بتا جاتا ہے کہ اللہ نے پروفٹ ہنزالہ ابن صفوان علیہ السلام کو بھیجا تھا ارراس کے لوگوں کو گائٹ کرنے کے لیے صحیح راستے پر لانے کے لیے اور ساتھی ساتھ ان کو اللہ کی ورشپ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کیونکہ اس وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی جگہوں پر آئیڈل ورشپ بہت کومن تھی اریبین آئیلینڈز پر اور ارراس ایک جگہ ہے جو کرنٹ سعودی کنٹری میں ہے لیکن بتا یہ جاتا ہے کہ ارراس کی جو خوم تھی وہ بہت سڈبن تھے بہت ایگویسٹک تھے اور وہ بالکل نہیں سن رہے تھے پروفٹ ہنزالہ کو اور فائنلی جب پروفٹ ہنزالہ علیہ السلام ان کو کنٹریسلی یہ بتا رہے تھے کہ اللہ کی ورشپ کرنا صحیح ہے اور باقی سب جھوٹ ہے تو اس پر وہ ارراس کے لوگ غصے میں آئے اور وہ لوگوں نے پروفٹ ہنزالہ علیہ السلام کو بہت بے رہمی سے مار دیا تھا اور ان کو شہید کر دیا تھا اور اس کے بعد ان کی باڈی کو ایک کوئی کے اندر پھیک دیئے تھے اس کے بعد ارراس کے لوگوں کا بہت برا حل ہوا جہاں پر ان کے گھر اور زمین پوری طرح اجڑ گئے تھے یہ تھا ایک پنشمنٹ اللہ کی طرف سے لیسٹ میں ایک اور نام ہے پروفٹ تلوت علیہ السلام بتا جاتا ہے کہ پروفٹ تلوت علیہ السلام شہید ہوئے تھے بیٹل آف ماؤنٹ گل باؤں میں اور ساتھی ساتھ ان کے تین بیٹے تھے یہ تین بھی ساتھ شہید ہوئے تھے پروفٹ تلوت علیہ السلام کے ساتھ اور یہ ہوا تھا ائر ایک ہزار دس بی سی میں بی سی کا مطلب ہوتا ہے بیفور کرائسٹ انگلش کیلنڈر کے حساب سے مطلب کہ آج سے تقریباً تین ہزار سال پہلے کی بات ہے اور اس وقت بتا جاتا ہے کہ پروفٹ تلوت علیہ السلام کی عمر تھی نائنٹی ائرز اور وہ چاروں جنگ میں شہید ہونے کے بعد ان کو اور ان کے بیٹوں کو بری کیا گیا تھا زلہ میں جو ہے ایک ریجن بنجمن کا اور یہ پایا جاتا ہے کرنٹ اسرائیل فلسطین کے ایرے میں اسلام میں بہت سارے پروفٹ کو اپنے لوگوں کا سامنا بھی کرنا پڑا پر ایک ایسے پروفٹ ہے جن کو جادوگروں کا بھی سامنا کرنا پڑا اور اللہ کے اجازت سے ایک چھڑی کے ذریعے انہوں نے سمندر کو دو حصوں میں کر دیا اور وہ تھے حضرت موسا تو اور کیا چیزیں ہوئے تھی ان کی زندگی میں اس کے بارے میں کافی مجھے بھی جاننا تھا اور ان ڈیٹیلز کو آپ سن سکتے ہیں اس بہت ہی زبردس آڈیو بک میں جس کا نام ہے ہسٹری آف حضرت موسا جو ہے اویلیبل کوکو ایفیم پر اور کوکو ایفیم پر ایسے ہزاروں آڈیو بکس ہے جو کافی انٹرسٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں بھی کوکو ایفیم کا ایک سبسرائبر بن چکا ہوں اور کوکو ایفیم ہے انڈیا کا لیڈنگ آڈیو شو پلاٹ فارم جہاں پر پندرہ لاکھ سے زیادہ ایکٹیف ہندی پیٹ سبسکرائبرز ہے اور ہر مہینہ یہ چار ہزار دو سو گھنٹوں کے کنٹنٹ سے گروہ ہو رہا ہے کوکو ایف ایم آپ کی آسانی کے لیے ایک سکین کوڈ کا آپشن لائے جہاں پر آپ کا ڈاؤن لوڈ ایکسپیرینس کافی آسان اور ٹائم سیونگ ہو جائے گا ایک سیکنڈ کے اندر آپ بھی انلوک کر سکتے ہیں انلیمیٹڈ ایکسس دس ہزار سے زیادہ آڈیو بک شوز کے جس کے ذریعے آپ آپ ایزی شیرنگ اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ کر سکتے ہیں اور یہ ایزلی ایکسسیبل رہے گا کہیں سے بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو سمارٹ ٹی وی سمارٹ ووچ لاب ٹاپ یا کوئی بھی سمارٹ سکرین گاجٹ پر اور پہلی بار کوکو ایف ایم دے رہا ہے ایکسکلوزف 50% ڈسکاؤن اس کے یوزرز کو جہاں پر آپ پہلے منتلی سبسکرپشن کو 99 روپیز کی جگہ صرف 49 روپیز میں حاصل کر سکتے ہیں تو کافی آسانے کوکو ایف ایم کا سبسکرپشن لینے کے لیے سب تین سیمپل سٹیپس میں نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک کو آپ کوکو ایف ایم ڈاؤنلوڈ کریے اور میرا کوپن کوڈ ڈی 5 0 اپلائی کریے اور فائدہ اٹھائیے منتلی سبسکرپشن آفر کا اس سال 2023 میں ڈیلی کوکو ایف ایف ایم پر جن کی موت انیچرل تاریخ سے ہوئی تھی ان کا نام تھا پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام بتا جاتا ہے کہ یہ بھی بنی اسرائیل کے لوگوں کو کنٹینیسلی اسلام کے بارے میں پریچ کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ اللہ کو ہی ورشپ کنا چاہیے اور باقی کے جتنے گوڈز ہیں یہ فیک مین میڈ گوڈز ہیں اور ساتھی ساتھ وہ گناہ کم کرنے کے لیے تاریخیں بتاتے تھے اچھے کام کرنے کے لیے انکریج کرتے تھے جس کی وجہ سے اس وقت بنی اسرائیل کے لوگ ان کے خلاف پلٹ گئے تھے کیونکہ وہ خوم چوری ڈکے تھیں ان چیزوں کو اتنا عام کر دی تھی کہ ان کو کوئی سج بولنے والا یا اچھائی کے راستے پر لانے والا آدمی دشمن دیکھتا تھا اور اتنی نفرت اس چیز کی وجہ سے بنی اسرائیل کی خوم کی ہو گئی تھی پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کہ انہوں نے فائنلی ایک پلان بنایا ان کو مار دینے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ ایک وقت جب پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ ان کے موت کے لیے یہ لوگ کافی تڑپ رہے ہیں اور وہ نکلے ہیں ان کو مارنے کے لیے وہ وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک جھاڑ کے ہالو سیکشن میں وہ چھپ گئے تھے ہسٹورینز نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کے خوم کے لوگ بہت تیزی سے ان کو ڈھونٹے ڈھونٹے اس جھاڑ تک پہنچ چکے تھے اور اس میں سے ایک چھوٹا کپڑے کا حصہ باہر لٹک رہا تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پتا چل گیا کہ اس جھاڑ کے اندر انہی حصے میں پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام چھپے ہوئے تھے اور جیسا انہوں نے اس بات کا اندازہ لگایا ترنت بنی اسرائیل کے خوم نے اس جھاڑ کو آدھے میں کاتنا شروع کر دیا تھا اور بتایا جاتا ہے کہ پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس جھاڑ کے کٹنے کی وجہ سے ان کی بھی موت ہو چکی تھی اور وہ شہید ہو چکے تھے اگلے پروفیٹ جو یہ لسٹ میں بتا گیا وہ ہے پروفیٹ زلخرنین پروفیٹ زلخرنین علیہ السلام کافی ایک کانٹروشل پروفیٹ تھے اور بتایا جاتا ہے کہ وہ شہید ہوئے تھے ایک بہت زبردست جنگ میں جو ہوا تھا میسہ گٹے کے خوم کے ساتھ یہ تھا ایک انشنڈ ایسٹن ایرانک نومادک ٹرائب مطلب کہ ایک ایسی خوم جو آن دا موو رہتی تھی اور یہ ایسٹن ایرانین لوگ تھے اور پروفیٹ زلخرنین علیہ السلام یہ لوگوں سے لڑتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی تھی جب یہ صرف سکسٹی ایرز کے تھے اور یہ شہید ہوئے تھے سیر دریا کے پاس ڈسمبر فائن ہنڈر تھرٹی بی سی مطلب کہ آج سے تقریباً ڈھائی ہزار سال پہلے اگلے جو لسٹ میں پروفیٹ کا نام ہے وہ ہے پروفیٹ زکریہ کچھ اسلامیک سکولرز یہی کہتے ہیں کہ پروفیٹ زکریہ علیہ السلام بھی ایک جھاڑ میں چھپ گئے تھے جب وہ اپنی جان بچانا چاہ رہے تھے سیمیلرلی جس طرح سے پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے بتا جاتا ہے کہ پروفیٹ زکریہ علیہ السلام بھی اپنے لوگوں کو کافی وہ کہتے تھے کہ اللہ کو فالو کرنے کے لیے ان کو ورشپ کرنے کے لیے اور برے چیزوں سے دور ہٹنے کے لیے جس کی وجہ سے جو نون بلیورز ہیں وہ کافی ان سے دشمنی پکڑ چکے تھے اور ان کے جان کے پیچھے وہ لگ ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے اس بات کا جب اندازہ پروفیٹ زکریہ علیہ السلام کو لگ گیا تھا تو وہ بھی بھاگے اور ایک جھاڑ کے ایک ہالو سیکشن میں وہ اتر کر چھپ گئے تھے بتا یہ جاتا ہے کہ نون بلیورز بھی ان کو ٹریک کر کے اسی طرح سے اندازہ لگائے تھے کہ وہ جھاڑ کے اندر چھپے ہوئے تھے اور اس خوم نے بھی اس جھاڑ کو آدھے میں کار دیا تھا جس کے وجہ سے پروفیٹ زکریہ علیہ السلام شہید ہو چکے تھے اگلے لس میں پروفیٹ کا نام ہے پروفیٹ یحییٰ علیہ السلام پروفیٹ یحییٰ علیہ السلام کے وقت ہیروڈ انٹیپاس یہ ایک فرس سنچوری کا رولت تھا جو کرنٹ فلسطین کا ایریا ہے اور بتا جاتا کہ ہیروڈ انٹیپاس اپنے خود کی بھانجی سالوں میں سے پیار کرنے لگا اور اس کو شادی کا اس نے وعدہ کیا تھا جب یہ بات کا پتا چلا پروفیٹ یحییٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے کہا کہ لاؤ آف تورہ کے حساب سے ایسی شادی بلکل نہیں کی جا سکتی ہے اور یہ بہتی غلط بات ہے جب اس چیز کے بارے میں سالوں میں جو بھانجی تھی اس کو اندازہ لگا تو کافی غصے میں آئی کیونکہ اس کو پتا چل گیا تھا کہ اب اس کے کوئین بننے کے چانسز بہت مشکل ہو جائیں گے اگر پروفیٹ یحییٰ علیہ السلام کی باتوں کو ہیرونڈ انٹیپاس سیریسلی لے گا تو ایک دن بتا جاتا ہے کنگ ہیرونڈ انٹیپاس اتنا زیادہ مشغول ہو گیا تھا سلومی کے محبت میں کہ اس نے سلومی سے پوچھا کہ کوئی ایک ایسی خواہش مجھ سے کرو جو میں تمہارے لئے آج پورا کر سکتا ہوں تو اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلومی نے اس رات کنگ ہیرونڈ انٹیپاس کو کہا کہ اس کو پروفیٹ یحییٰ علیہ السلام سے نفرت ہے اور ان کا سر خلم کر کے اس کو پیش کیا جائے جس کی وجہ سے وہ سلومی بہت خوش ہو جائے گی بتا جاتا ہے کہ کنگ ہیرونڈ انٹیپاس سلومی کو خوش کرنے کے لئے اس آرڈر کو فالو کیا اور اسی کے تحت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کو ان کے دھر سے الگ کر دیا گیا تھا اور اسی کی وجہ سے وہ شہید ہو چکے نیکس اور لاس پروفیٹ اور ان کا نام ہے پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام کرسچنز یہ بلیف کرتے ہیں کہ پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام جن کو وہ جیسس کہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کا کروسیفیکشن ہوا تھا رومن گوونر پونٹیس پائلٹ کی طرف سے جس وقت وہ صرف تیس سال کے تھے جبکہ مسلمز یہ کہتے ہیں کہ جب پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا وقت آیا تھا تو ان کو سرنلی اوپر آسمان کے طرف ہیونس میں غائب کر دیا گیا تھا اور وہ آج تک بھی زندہ ہے اور اسلام میں یہی بتا جاتا ہے کہ دجال کا جب مرنے کا وقت آئے گا اس وقت پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام کو واپس ارد پہ لائے جائے گا اور وہی ختم کریں گے دجال کو تو یہاں پر ایک کانٹرویس سی کرسچنیٹی کے حساب سے دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ بلیف کرتے ہیں کہ پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے حساب سے جیسس ان کی موت ہو چکی اور وہ ان کو بھی از ا خدا دیکھتے ہیں جبکہ اسلام میں ان کو صرف از ا پروفیٹ دیکھا جا سکتا ہے جن کی ابھی موت نہیں آئی تو یہ تھے ایک لسٹ آف پروفیٹ جن کے بارے میں بتایا گیا کہ بہت الگ بیرہمی سے ان کی موت ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے یہ لوگ شہید ہو چکے تھے اگر اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پوائنٹ میں نے غلط کہا تو میں اس کے بارے میں معافی چاہتا ہوں اور آپ اس کے بارے میں نیچے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اور کچھ نولیج ہے ان چیزوں کے بارے میں اور اگر آپ نئے میرے چانل پر پلیز میں چھوٹو سبسرائب اور شیئر کیجئے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے جب تک انشاءاللہ I'll be back soon again take care and Allah پیس so make sure کوکو ایف ایم ڈاؤنٹ کیجئے لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے موسیقی موسیقی